دوستو آج ہم ایک ایسے ہیرو کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ہیرو یعنی کیپٹن احسان ملک کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا کیونکہ اس ملک میں اپنے ہیروز کو کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی ہیروز پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور نہ ہی کبھی ان کا ذکر ہمارے بچوں کو پڑھائی گئی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کیونکہ تاریخ لکھنے والے سارے سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ کہ اس ہیرو کو ہم سے زیادہ ہمارے دشمن جانتے ہیں 28 جولائی 1999 کو بھارتی فوج کے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو ایک ٹی وی انٹرویو کے لیے بلایا گیا مانک شاہ جو کہ پارسی تھے ان کی عمر اس وقت 85 برس تھی وہ اس انٹرویو کے 9 برس بعد 94 سال کی عمر میں فوج ہوئے 1971 کی جنگ میں جب بھارتی آفواج نے بنگلہ دیش میں پاکستان کو شکست دی تو مانک شاہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاپ تھے وہ اس جنگ کے دو برس بعد 1973 میں ریٹائر ہوئے کرن تھاپر نے ایک ایسا سوال مانک شاہ سے کر دیا جس کے جواب نے ان کروڑوں لوگوں کو حیران کر دیا جو اس وقت ٹی وی پر ان کا انٹرویو دیکھ رہے تھے کرن تھاپر نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل صاحب آپ کو یہ جنگ جیتنے کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ پاکستانی ایک فوج نے وہ بہادری نہیں دکھائی جن کی ان سے توقع کی جاری تھی فیلڈ مارشل مانک ایک لمحے میں ایک ایسے پروفیشنل فوجی بن گئے جو اپنے دشمن کی تعریف کرنے میں بغض سے کام نہیں لیتے تھے مانک شاہ نے کہا یہ بات غلط تھی وہ بولے پاکستانی فوج بڑی بہادری سے ڈھاکہ میں لڑی تھی لیکن ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ اپنے بیس سے ہزاروں میل دور جنگ لڑ رہے تھے جبکہ میں نے اپنی ساری جنگی تیاری آٹھ سے نو میل کے علاقے میں کرنا تھی ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں میرے پاس پندرہ بھارتی فوجی تھے حیثہ اپنی تمام تر بہادری کے باوجود پاکستانی فوج یہ جنگ نہیں جیت سکتی تھی کرن تھاپر کو کوئی خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ فیل مرشل ہم نے کوئی کہانی سنی ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک کیپٹن احسان ملک تھا جس نے کمان پل کے محاذ پر بھارتی فوجیوں کے خلاف اتنی ناقابل یقین بہادری دکھائی کہ آپ نے جنگ کے بعد بھارتی فوج کا چیف آفارمی سٹاف ہوتے ہوئے اسے ایک خط لکھا جس میں اس کی بہادری اور اپنے ملک کے لیے ناقابل یقین انداز میں لڑنے پر اس سے خیراج تحسین پیش کیا گیا تھا مانک شاہ نے کہا یہ بات بالکل سچ ہے بھارتی افواج دھاکا کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی اور یہ پاکستانی کیپٹن ہماری فوج کے آگے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اس اکیلے نے اس محاذ پر موجود بھارتی فوج کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ایک زوردار حملہ کیا گیا جو اس کیپٹن نے اپنی حکمت عملی کی بدولت پسپا کیا بھارتی فوج نے دوسری دفعہ بقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس محاذ پر پہلے سے بھی بڑا حملہ کیا لیکن کیپٹن احسان ملک نے انہیں ایک انچ بھی آگے نہیں آنے دیا بھارتی فوج نے آخر اس محاذ پر تیسرا بڑا حملہ کیا تو تب کہیں جا کر انہیں کامیابی ہوئی مانک شاہ بڑا حیران تھا کہ آخر اتنی بڑی بھارتی فوج کے حملے کے سامنے کون تھا جو سرنڈر کرنے کو اتیار نہیں تھا انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک کیپٹن احسان ملک تھا جس نے ان کی تمام ترک کوششوں اور حکمت عملی کو ناکام بنا دیا تھا جنگ ختم ہو گئی تھی جنرل نیازی مانک شاہ کے آگے ہتیار ڈال چکے تھے لیکن مانک شاہ کا ذہن اس پاکستانی کیپٹن احسان ملک کی بہادری کے بارے میں سوچ رہا تھا مانک شاہ ہتیار ڈالنے کی تقریب سے ایک فاتح جنرل کی طرح بھارت واپس آیا اپنے دفتر جا کر جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ کاغذ کلم اٹھا کر کیپٹن احسان ملک کے نام ایک ذاتی قتل لکھا اور اسے اپنے ملک کے لئے اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا خصوصاً ان حالات میں جب پاکستانی فوج کے پاس بھارت کے سامنے لڑنے کا کوئی فیدہ نہیں تھا یہ خط اس نے پاکستان کی آرمی کو بھیجا کہ یہ اس بہادر کیپٹن کو دیا جائے یہ بھی تاریخ کے ان چند ناقابل فرموش واقعات میں سے ایک تھا کہ کسی ملک کے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے خلاف لڑنے والی فوج کے کسی کیپٹن کو بہادری دکھانے پر اس طرح کا کوئی تعریفی لیٹر لکھا تھا فیلڈ مارشل مانکشاہ کے ذہن سے کیپٹن احسان ملک کبھی نہیں اتر سکا 1971 کی جنگ کے بعد مانکشاہ دو دفعہ پاکستان آیا اور ہر دفعہ اس وقت کے پاکستانی آرمی چیف سے جب بھی اس کی ملاقات ہوئی اس نے کیپٹن احسان ملک کی بہادری کی تعریف کی مانکشاہ نے دونوں دفعہ پاکستان کے آرمی چیف کو کہا کہ وہ فیلڈ مارشل کی حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کو اپنے اس بہادر کیپٹن کو اپنے ملک کا سب سے بڑا فوجی عزاز دینا چاہیے کیونکہ وہ تمام بھارتی فوجی جو اس محاذ جنگ پر کئی دنوں تک اس کیپٹن سے لڑتے رہے تھے وہ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں کرن تھا پر بڑی خموشی اور گہری دلچسپی سے مانکشاہ کو اپنے دشمن ملک کی کیپٹن کی تعریف میں بولتے ہوئے سنتا رہا اور پھر پوچھا کہ کیا پاکستانی آرمی چیف نے ان کی کیپٹن احسان ملک کے بارے میں کی گئی تعریف کے بعد اسے کوئی پاکستانی عزاز دیا جیس کی سفارش کے برعکس اس آفیسر کے خلاف اس بات پر کاروائی کی گئی کہ بھلا کیوں گر بھارت کا فیلڈ مارچل اس سے اتنا متاثر تھا مانکشاہ بولا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے اپنے اس بہادر کیپٹن کو ہمارے خلاف بہادری سے لڑنے پر کوئی تمگا دیا یا نہیں لیکن میں یہ بات پھر کہتا ہوں کہ اگر مجھے پاکستانی فوج میں کسی نے بہادری سے اتنی بڑی بھارتی فوج کے خلاف لڑنے پر متاثر کیا تھا تو وہ کیپٹن احسان ملک تھا کرن تھاپر نے ایک اور چبتا ہوا سوال مانکشاہ سے کر دیا کہ کیا یہ سچ تھا کہ اس جنگ کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ 1971 میں پاکستان آرمی کے چیف ہوتے تو انہیں بنگلہ دیش میں شکست نہ ہوتی کرن تھاپر حیران تھا کہ انہوں نے مزا کیا تھا یا وہ واقعی سیریس تھے مانکشاہ نے جواب دیا ایک لڑکی ان کا انٹرویو کرنے آئی اور اس نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ فیلڈ مارشل آپ کا تعلق فرنٹیر فورس رجمنٹ سے ہے جو کہ پاکستان میں ہے پھر آپ 1947 میں پاکستان کیوں نہیں گئے مانکشاہ نے انکشاف کیا کہ قائد عظم محمد علی جناہ نے انہیں بلا کر کہا تھا کہ آپ پاکستان آرمی جائن کر لیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اب وہ بھارتی فوج کا حصہ تھے اور اپنے آپ کو بھارتی سمجھتے تھے اور سب سے بڑھ کر انہوں نے اب ایک بھارتی لڑکی سے شادی کر لی تھی اس لڑکی نے پوچھا کہ اگر آپ محمد علی جناہ کے کہنے پر پاکستان آرمی جوائن کر لیتے تو پھر کیا ہوتا مانکشاہ مسکرا کر آگے جھکا اور اس لڑکی کو شرارتی انداز میں پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تو پھر میں 1971 میں بھارتی افوائز کی بینڈ بجا دیتا دوستو 1971 کی جنگ کو آج 47 برس گزر گئے ہیں آپ میں اور ہماری نسلیں کیپٹن احسان ملک کے نام سے واقف تک نہیں ہیں ایک ایسا کیپٹن جس کی بہادری نے فیلڈ مارشل مانکشاہ کو اتنا متاثر کیا تھا کہ اس جنگ کے 30 برس بعد بھی 1999 میں کرن تھاپر کو دیے گئے انٹریو میں اس کا نام تک یاد تھا جبکہ اس بہادر کیپٹن کا نام ہم نے اپنی کسی تاریخی کتاب میں نہیں پڑا اور نہ ہی ہمارے بچے پڑھیں گے 1971 کی جنگ ہارنے والے جرنیلوں کو وطن واپسی پر جی ایچ کیو میں نہ تو صرف ترکیاں دی گئیں بلکہ میڈل بھی پہنائے گئے لیکن کیپٹن احسان ملک جیسے انچنگ ہیرو کو ہم نہیں جانتے کیا آپ میں سے کوئی نے جانتا ہے ہمارے ایک ایسے گمنام ہیرو کو جس کی بہادری کے قصے کروڑوں بھارتیوں نے ایک شام اپنے گھروں میں رکھے ٹی وی سیٹوں پر اپنی فیلڈ مارشل مانک شاہ کی زبانی سنے تھے اگر آپ میں سے کوئی نے پہلے جانتا ہے تو یس لکھ کر کمنٹ میں بتائیں دوستو ویڈیو کے انڈ پر انڈین فیلڈ مارشل مانک شاہ کی انٹریو کا کلپ دیا گیا اور ہمارے ہیرو کیپٹن احسان ملک کا بھی ویڈیو کلپ جاری کیا گیا دیکھنا نہ بھولیے گا دوستو اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا الحافظ یا لا mengصول می کے لئے وہ my vida داری چینل کو الا mystی سے ہل دے گیا وہ Walking Bird gird مح fields یا بڑی جاد hotels بھگnies اس طالب بخش Library یا اسطورل معلوم play یا اس ملک کنم کسگف کشتانے هاستان ملک یا اب ازاده کمالک نیستو خاتف تetziniz ٹھیک ہے ہے جنہ میں حقت میں قرب حاصلہ جنہا ہے جی رہا ہوج Man جنہا میں آپ سے زیادتے بهم جنہا میں پاکستان اس سے محافظ جنہا میں بچوں پہ رہا ہے جنہا میں جنہا پاکستان شبہ جنہا میں بہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ پاکستان فوج کی کارکردگی کے بارے میں میں بتاؤں تو یہ جان نہیں دی ہے کہ رچمنٹ اور برگیڈ لیول کے اوپر ہندوستان کو کسی محاذ کے اوپر کوئی خاتر خواہ کا میامی نہیں ہوئی اس نے جہاں حملے کیے اس کو بھاری جانی مقصان اٹھا کر پڑا میں اپنے محاذ کی بات میں کروں گا آپ کو نئے مثال دیتا ہوں ہلی علیہ میں جہاں میجر اکرم شہید نشان حیدر نے انڈین ڈوین کو کافی دنوں تکر روکے رکھا اور بلاخر شہر پائی میرے سیکٹر میں میرے پاس جو وسائل تھے یہ ان میں ایک پلٹون کھڑی بان گلوچ کی ایک رینجر پلٹون جن پر پچیس آدمی تھے اور رضا قادر جو پر پینتیس تھے یہ ٹونل افری تقریب رسی بجاسی بندے بنتے ہیں ہماری ایک چوتی سی بورڈر کے اوپر پوست تھی جس کا نام قوانت ہوتا ہے اس پوست کو ہندوستانی فوج نے قبضہ کرنے کے لیے اکیس بائیس دن لگتاب حملے کیے لیکن ان کو کوئی کامیات بھی نہیں آسل اس میں انہوں نے بھاری توقعانہ الگا توقعانہ اور بلاخر اپنے میک دکت اکیس اولاقہ تیاری بھی استعمال کیے لیکن ہمارے حاضر فوجیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی بے پناہ جہانی نقصان ہوا بلاخر جب ہمارے پاس ایمنیشن ختم ہو گیا تو ہمارے پاس باور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے کہ اس جنگ کو ختم کر دیتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان فوج کی بہادری جو ہے وہ اس کو سنیری لفظوں میں لکھا جا سکتا ہے ہمیں صرف شکست ہوئی تھی سیاست یا پولیٹیکل فرینڈ کے لئے دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں ہم فوجی اے عزازات کی وجہ سے جننے ہی کرتے ہیں ہم اللہ کی را کے جہاد کرتے ہیں اور اسلام کے نام بلد رکھنے کیلئے اللہ حیران کی جانے کو نام کرتے ہیں انیس و اکتر کی جنگ میں جو مجھے دوسرا بڑا بہادری کا طمقہ دیا گیا آپ یقین جانے ہیں کہ کبھی جنگ کے دوران اس سے پہنے جو ہم لڑائی کرتے ہیں کبھی یہ احساس نہیں تھا کہ ہم کوئی اس کے عوض لائے رہے ہیں کسی انام کے عوض لائے رہے ہیں بالکل نہیں ہمارے لئے صرف یہ تھا کہ اسلام اور اللہ کا نام اور آپ یقین رکھئے کہ مجھے تو جب میں انیس سو چوہتر میں انڈیا کی قید سے واپس آیا فرگلی میں تو تب مجھے پتہ لگا کہ مجھے بہادری کا دوسرا بڑا تمڑا مجھے پتہ لگا مجھے پتہ لگا مجھے پتہ لگا موسیقی